بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لادلے کیوں نہ ہوں انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلہ خود ہی کرتے رہتے ہیں زندگی میں سب لوگ رشتے دار یا دوست بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں پلکوں کی حد کو توڑ کے دامن پہ آ گرا ایک عشق میرے صبر کی توہین کر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے گم بڑھ جائیں اور تم ان گموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بیجو یہ تمہارے گموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سمان بڑھا لیتا ہے اور جو دنیا کو سمیٹھتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے رشتے نبانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اسلوبی اور آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسروں سے کروا سکتا ہے زمین اقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی گیر مجودگی میں ادا کرے اور گیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غافل کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گر جایا نہیں کرتے موت بڑھاپے سے نہیں آتی فراموشی سے آتی ہے بے حسی سے آتی ہے جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوا نہیں کرتا صرف بے حد چاہنے سے کیا ہوتا ہے نصیب بھی ہونا چاہیے کسی کا پیار پانے کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے انجان رہنا جان لینے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب کسی کو مکمل جان لیا جائے تو وہاں سے فاصلوں کا آگاز ہو جاتا ہے اور اس بات کا دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتا ہے خالی پیٹ خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی کے وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا بے وکوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وکوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں مجھے ان اندوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی